السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا اویسی شفا خانہ میں ناظرین اگر آپ نے تک ہمارے چینل اویسی شفا خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بطن کو دبا دے ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے ناظرین آج میں نے جو مجرب اور آزمودہ طریقہ آپ تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے حمل تھہرانے کا طریقہ تاظرین بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وائف کو یا محترمہ کو یا بیوی کہیے ان کو حمل نہیں تھہر پاتا ہے یا بہت سے لوگ لا اولاد ہوتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتا ہے وہ اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے اولاد ہو جائے دس دس سال بارہ بارہ سال کسی کو پندرہ پندرہ سال ہو گئے لیکن اب تک اولاد نہیں ہیں کوئی برہاپے کی عمر میں جانے والا ہے اسے اولاد نہیں ہیں اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو تاکہ وہ میرے برہاپے کا سہارہ بنیں اور میرے بعد میری ویراست چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو میرے جائدات کا ویراست وارث بنیں اور میرے طریقے اور میرے کار کردگی کا وارث بنیں اور میرے کام کو انجام دیتا رہے ناظرین ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرے اولاد اچھے ہو نیک سالے ہو ہر کوئی اولاد کے خواہش مند ہوتا ہے ویسا اوقات حمل ٹھیرتا ہی نہیں یا حمل ٹھیرتا ہے لیکن اولاد نہیں ہوتا میں آپ تک وہ طریقہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ حمل ٹھیر جائے گا اور آپ چند مہینہ اس طریقے سے کیجئے آپ کو جو ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی ناظرین حمل اس وقت قرار پاتا ہے حمل اس وقت قرار پایا جاتا ہے جب مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ یعنی اکھٹے پارے ہو دونوں ایک ہی ساتھ پارے ہو اس واسے ایسے شخص کو جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کے ساتھ پارے ہو ناظرین بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو مرد پہلے پارے ہو جاتا ہے اور کبھی عورت پہلے پارے ہو جاتی ہے لیکن حمل ٹھیرانے کے لیے دونوں کا ایک ہی ساتھ پارے ہونا مناسب ہے اور دونوں ایک ہی ساتھ پارے ہو تب اس وقت حمل ٹھیرتا ہے یہ مجذب طریقہ ہے اس کو حکامہ کا مضرب ہے یعنی حکامہ کی یہ ہے اور حکامہ کی کتاب جو داکٹری نے اور خکمت کی کتابے پر آئی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک ساتھ پارے ہوتا ہے اس سے حمل ٹھیرتا ہے اگر عورت پہلے پارے ہو جائے یا مرد پہلے پارے ہو جائے عورت باز میں پارے ہو اس سے حمل نہیں ٹھیرتا ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا اس طریقے کو آپ آزمائیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا حمل ٹھرانے کا طریقہ حمل ٹھرانے کے تدبیر یہ ہے کہ جمعہ کے شروع میں خود لذت نہ اٹھائے یعنی مرد کو چاہیے کہ مرد خود لذت نہ اٹھائے بلکہ عورت کو پہلے لذت اٹھانے کا موقع دے تاکہ جل انزال نہ ہوں بلکہ جب عورت فارغ ہونے کے قریب ہو یعنی وہ تاب نہ لا کر حرکت تاب نہ لا کر بیتاب ہو کر حرکت کرے یا مرد کو لپٹے تب خود بھی جلد حرکت کر کے فارغ ہو جائے نیز انزال کے وقت بالخصوص جب عزو خاص سکر جائے تب دونوں ہاتھ عورت کی کمر پر ڈال کر اٹھا لے یعنی عورت کے کمر کے نیچے دونوں ہاتھ ڈال کے عورت کے کمر کو اوپر اٹھا لے اوپر اٹھا لے تاکہ رحم اوچھا ہو جائے اور مادہ تولید رحم میں پہنچ جائے پھر کچھ دیر کے بعد آہستغیر سے الگ ہو جائے انزال کے فوراً بعد الگ نہ ہو بلکہ انزال ہونے کے بعد کچھ دیر اس جگہ پر کھرے رہے اور رحم کو اور عزو خاص یعنی لنک اور زکر کو وہی پر رہنے دے جب دونوں کی حرارت دور ہو جائے تب وہاں سے دنہ ہو جائے اور اپنی ٹانگوں کو ملائے تاکہ نصفہ قرار پائے ناظرین دیکھئے اس کے لئے میں نے جو بتایا ہے یعنی مرد کو جو ہے عورت کو سیکس کرے یعنی عورت کو حرکت دے اور اس وقت جو ہے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ جب دیکھئے کہ عورت اب فارغ ہونے والی ہے اس کو انزال ہونے والا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ عورت بیتاب ہو جائے اور مرد کو لپٹنے لگے یا دوسرے حرکات کرنے لگے جس سے مرد سمجھ جائے کہ اب عورت جو ہے فارغ ہونے والی ہیں تو مرد جو ہے اپنا کام کر کے فوراں جو ہے دونوں ایک ساتھ فارغ ہو جائے اس سے جو ہے حمل قرار پا جائے گا اور حمل ٹھیرتا ہے انشاءاللہ آپ جو ہے باولاد کی نعمت سے محروم ہیں اس طرح کرنے سے اولاد کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساتھ میں استغفار اور درود ابراہیمی کی قصرت کریں نماز کی پاوندی کریں اس سے انشاءاللہ یہ ایک نسخہ ایک طریقہ ہے اور یہ تین عمل ہے جس کو آپ اپنے زندگی میں آپ اپنا لیجئے انشاءاللہ آپ اولاد کی نعمت سے محروم نہیں ہوں گے اللہ آپ کو اولاد کی نعمت دے گا اور ساتھ ہی نیک سال اولاد دے گا اس کے بعد آپ کو بی بی کو بھی حمل ٹھہرے گا اور حمل کی پریشانی سے بھی اب دور ہو جائیں گے ناظرین اپنے آپ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں فقط السلام جزاکاللہ احسن الجل